الرحمن الرحیم فَمَنْ يَامَ الْمِسْقَالَ زَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَةٍ وَمَنْ يَامَ الْمِسْقَالَ زَرَّةٍ شَرْنْ يَرَةٍ اشار پر بلدگار ہو رہا ہے کہ جو ذرہ برابر نیکی کرے گا اس کو بھی پائے گا اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا اسے بھی پائے گا بہرحال ہمارے ہاں تو اصول دین میں عدالت ہے تو جہاں ہم اصول دین میں عدالت کو مانتے ہیں تو سب چیز کو تسلیم کرنے کیلئے تیار ہے آپ دیکھیں سلسلہ چل لہا تھا نماز کا میں نے کچھ چیزیں نماز کے سلسلے میں آپ کے سامنے الزکی تھی اور ابھی بالکل آخر میں عظمت نماز اور نماز جماعت آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا آج عرض یہ کرنا تھا کہ قرآن میں نماز قرآن کی روشنی میں نماز اور ایک اور عرض کرنا تھا تر کے نماز جو بہرحال آج وہ حصہ رک گیا ہے چونکہ تین دن کے بعد رجب آجائے گا لہذا میں نے سوچا کچھ چیزیں رجب کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دی جائیں تاکہ آپ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں ابھی سے تاکہ پہلی شب بھی مل جائے پہلا رجب بھی مل جائے رجب واقعی ہر اعتبال سے جس اعتبال سے آپ رجب کو دیکھیں آپ کو اس میں نعمتیں مل جائیں گے دنیا تلاش کریں گے دنیا بھی ملے گی آخرت تلاش کریں گے آخرت بھی ملے گی قبر سے بچنا چاہیں تو وہ بھی مل جائے گا فشال سے بچنا چاہیں تو بھی مل جائے گا سب چیزیں اس میں رجب المرجب اللہ نے کہا یہ میرا مہینہ ہے اور شابان المعظم کو پیغمبر نے کہا یہ میرا مہینہ ہے اور رمضان امت کا مہینہ جتنا زیادہ ان مہینوں کے عامال ہیں آپ دوسروں میں دیکھیں کم نظر آئیں گے اس کی نیکیاں بڑھتی رہتی ہیں جیسے اونٹ کا بچہ بڑھتا رہتا ہے نیکیاں بھی بڑھتی رہتی ہیں عام مہینوں میں اس مہینے میں خیر و خریرات کرنا خمس و زکاة نکالنا صدقہ فطرہ نکالنا عزیز و اقارف سے ملاقات کرنا ان کے ساتھ صلح رحمی کرنا ان مہینوں میں اس کے درجات بڑھ جاتے ہیں نیکیاں بڑھ جاتے ہیں روایت میں ملتا ہے کہ رجب نام کی ایک نہر ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہز سے زیادہ شیری رجب ہر اعتبال سے آپ دیکھیں گے شب رجب کے بھی عمال مل جائیں گے روز رجب کے بھی مل جائیں گے اور ہر دن کے عمال مل جائیں گے ہر نماز کے بات کے مل جائیں گے ابھی آپ شروع کریں گے یاز الجلال والاکرام تو ہر دن کے مل جائیں گے کچھ بہت آسان مل جائیں گے لہٰذا آپ یہ سوچئے کہ ہماری دس منٹ کی تقریر سننے بس یہی ہے تو یہ سمجھئے یہ کچھ نہیں ہے رجب کی فضیلت کے سلسلے میں اس کے لئے آپ کو کم سے کم کتابیں دیکھنا پڑے گا چاہے مجموعہ دیکھئے اس میں کیا ہے مجھے نہیں مالک لیکن مفاتی دیکھ لیجئے توفت العوام دیکھ لیجئے تو آپ کو اس میں جو ہے رجب کے عمال مل جائیں گے اب آپ دیکھیں جو آسان چیزیں تھیں میں نے سوچا وہ بیان کر دیا جائے پہلی آئے گی شبے پہلی آئے گی تو غسل بھی ہے زیارت بھی ہے اس رات کی دعائیں بھی ہیں عمال بھی ہیں لیکن وہ بتایا آپ کو کہ میں صرف ہومورگ دے رہا ہوں کہ ان تین دنوں میں آپ کتاب پڑھ کر ذہنی طور سے رجب المرجب کے لئے تیار ہو جائیے کہ ہماری طاقت کیا ہے ہماری حمد کیا ہے اس میں سے ہم کیا کل سکتے ہیں ہم نے اس میں جو تلاش کیا تو جو آسان نظر آیا اس کی طرف آپ کو متوجہ کرنا ہے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں جو ماہ رجب میں سو مرتبہ استغفر اللہ اللہزی لا الہ الا ہوا وحدہ لا شریک لہو وعطوب علیہ کہے سو مرتبہ کسی دن مخصوص نہیں پورے رجب میں سو مرتبہ کسی دن تو ٹائم ملنا چاہے اب یہ چاہے بیمار ہو چاہے صحت مند ہو چاہے جو ہو لیٹا ہو بیٹھا ہو پڑھ سکتا لیکن کتاب میں دیکھنا پڑے گا اب ہوگا کیا کہ اور صدقہ دے جو بھی اس کی حیثیت ہے یہ سو مرتبہ پڑھنے کے بعد صدقہ دے تو پروردگار عالم اس کا انجام رحمت اور مغفرت پہ کرے گا اور اگر چار سو مرتبہ چار تسبی پڑھ دے تو پروردگار عالم اس کو سو شہید کا ثواب دے گا اب اللہ کی راہ میں شہید ہونا ذرا سا خطرہ آ جاتا ہے تو گھر میں سے نہیں نکلتے ہیں چھے جائے کہ میدان میں جانا ہو تلوہ چلانا ہو زخم کھانا چار سو شہید کا اصو شہید کا ثواب ہے چار سو مرتبہ پڑھنے میں پھر دیکھئے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں بہت آسان جو شخص پورے ماہِ رجب میں ایک ہزار مرتبہ لا الہ الا اللہ اسے لکھنا بھی نہیں پڑے گا یادی ہے دس تسبیح ایک ہزار مرتبہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ کہے گا تو اس کے نام عامال میں ایک لاک حسنات نیکیاں لکھی جائیں گی اور جنت میں اس کے لئے سو شہر آباد کیا جائے گا اب بھاؤنگر جتنا بھی چھوٹا چھوٹا بھی مل گیا تو کتے شہر مل جائیں گے احمد آباد اور برودرہ کی بات نہیں ہے سورت کی اگر بھاؤنگر جیسا بھی مل جائے بتائیے اس سے آسان کیا ہو سکتا لا الہ اللہ شاید اگر آدمی پہلی رجب کو بھی بیٹھ جائے تو پندرہ منٹ تو بہت ہو گیا پھر آپ دیکھیں پیغمبر اسلام فرماتے ہیں جو شخص ماہ رجب میں صبح کے وقت ستر اور زہر کے وقت بھی ستر مطوہ استغفر اللہ و اتوب الی اور اس کے بعد ہاتھوں کو بلند کر کے کہے اللہ مغفر لی و تب اگر وہ ماہ رجب میں مل جائے گا تو خدا اس سے تو خدا جہنم کو جہنم کو اس سے دور رکھے گا یعنی جہنم کی آگ اس کو چھو نہیں سکتی ہے تو اب دیکھیں کہ کتنے آسان آسان اس میں عامال بتائے گئے ہیں پھر آپ دیکھیں پورے رجب میں پورے رجب میں تیس دن کے اندر ونتیس دن کے اندر اگر ہزار ملتوہ استغفر اللہ زل جلال وال اکرام من جمیز زنوب وال آسام پڑھے پورے رجب میں ایک دن ایک تصویح پڑھ دی آدھی پڑھی یاد رکھے کتنی ملتوہ پڑھنا ہے ہزار ملتوہ تو پروردگار عالم اس کو ماف کر دے گا اسے اس بندے کو ماف کر دے گا پیغمبر اسلام فرماتے ہیں جو شخص ماہ رجب کے جمعے کے دن جمعے کی فضیلت جمعے کے دن چار رکعات نماز زہر اور عصر کے درمیان پڑھے گا اور ہر رکعات میں سورہ حمد کے بعد سات ملتوہ آیت القلسی اور پانچ ملتوہ قل ہوا اللہ احد پڑھے گا اور آخر میں دس ملتوہ کہے استغفر اللہ اللذی لا الہ الا ہوا و اس الہ توبہ پروردگار عالم اس کے لیے جس دن نماز پڑھی ہے اس دن سے ملنے کے وقت تک ہزار حسنات ہر دن لکھتا رہے گا اس دن سے ملنے کے دن تک ہزار حسنات لکھتا رہے گا اور جو بھی آیت پڑھے گا اب کے بدلے بہشت میں جنت میں ایک شہر یاکوت سرخ کا اور ہر حرف کے بدلے ایک قصر سفید موطی کا تعمیر کر دے گا اور اس کا عقد حور الائین سے کر دے گا اور اس سے راضی رہے گا اور اس کا نام عبادت گزاروں میں دلج کرے گا اور اس کا انجام نیک بغتی اور مغفرت پر کرے گا چار رکعت نماز کے اتنے سارے فائدے بتائے پھر پیغمبر اسلام فرماتے ہیں جو شخص ماہ رجب میں پورے رجب میں کسی دن بھی ایک رات میں سو مرتوہ قل واللہ وحد یعنی پچاس پچاس مرتوہ جیسے نماز جعفری تیار میں ہے ویسے الحمد کے بعد پچاس مرتوہ سور توحید دو رکعت نماز میں پڑھے گا تو گویا اس نے سو سال روزے رکھے اور پروردگار بہشت میں اسے سو قصر عطا کرے گا اور ہر قصر کسی نہ کسی نبی یا پیغمبر کے پڑوس میں ہوگا پڑوسی بھی نبی ہوگا یا پیغمبر ہوگا مولا متقیان فرماتے ہیں جو شخص بھی ماہ رجب یہ شابان میں بھی کل سکتا ہے اور رمضان میں بھی کل سکتا ہے لیکن ماہ شابان کی لیے روایت وارد ہوئی ہے ماہ رمضان کی ہر رات میں ماہ رجب ماہ شابان اور رمضان کی ہر رات میں تین تین مرتبہ سور حمد اور آیت القلسی اور چالو قل پڑھے اور تین مرتبہ کہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت اللہ باللہ ال علی لزیب اور تین مرتبہ سلوات پڑھے پھر کہے اللہ مقفل للمؤمنین والمؤمنات اور چالس مرتبہ استغفار کرے تو پروردگار عالم اس کے وہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا جو اس نے کیا ہو چاہے بارش کے قطرے کے برابر کیوں نہ چاہے جیسے دیکھے غسل کرے جو شخص ماہ رجب کو حاصل کر لے اور اس کی پہلی پندروین اور آخری رات میں غسل کرے وہ گناہوں سے یوں نکل آتا ہے جیسے شکم مادل سے بچہ پیدا ہوتا کوئی گناہ نہیں ہوتا پہلی شب میں زیارت سرکار سید شہدہ پڑھنا بہت سواب اس رات میں چاند نکلنے کے بعد نماز مغرب کے بعد شب پہلی میں بیس رکعات نماز پڑھے سورہ حمد اور سورہ توحید کے ساتھ دو دو رکعات کر کے سلام پڑھتا چلا جائے اگر یہ نماز پڑھتا ہے جیسے فجر کی پڑھتے اس میں دوسرا سورہ بھی پڑھ لیتے ہیں اس میں الہم دو پڑھا قلو اللہ الہم دو پڑھا قلو اللہ ہر دو رکعات پہ سلام کتنی پڑھنا ہے بیس رکعات تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے جس نے پڑھی ہے اس کے اہل و ایال بیوی بچے مال اور اولاد سب محفوظ رہیں گے نقصان اور خسارے سے انسان بچے گا اس کی اولاد کی بیوی بچوں ان سب کی حفاظت ہوگی اور عذاب قبر سے پناہ میں رہے گا عذاب قبر سے محفوظ رہے گا بچ جائے گا اور سراز سے بہت تیزی سے گزر جائے گا یہ آپ سمجھئے میں نے ساتار چیزیں بتائیں لیکن پھر کہتا ہوں کہ گجراتی میں بھی غالباً مفاتی یہاں ہے مسجد میں گھر کی بات نہیں اور اولدو میں تو ہی ہے لیکن آپ دیکھئے کہ رجب کی عظمت کیا ہے کتنی دعائیں ہیں ابھی تک آپ جو نماز پڑھ کے نکل جاتے تھے کسی ٹائم دیکھئے ہر آدمی کے پاس کسی ایک موقع کے مغرب کے بعد ہی ہو بہت سے آدمی کو فجر کے بعد موقع ملتا ہے کسی کو زہر سے پہلے ملتا ہے گھر سے پہلے نکل آیا تو سب کا وقت الگ ہے ایسا نہیں ہے کہ اسی وقت کرنا لیکن اگر آپ دیکھیں گے اسے تو آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ جو میں نے بیان کیا ہے وہ دس پلسنٹ کیا لہذا آپ خود اسے دیکھیں اور آج ہی سے تیار ہو جائیں کہ اس میں سے ہماری صحر کس عمل کو کرنے کے لئے کہہ رہی ہے روزے کے بہت سواب ہیں انشاءاللہ آئندہ بیان جلیے بہرحال اگر آئے گا پہلی یعنی رجب کی پہلی گروہار اس کی اور خصوصیت ہے وہ انشاءاللہ عز کریں گے اگر گزر جائے گا نہیں تو آپ لوگ تو دیکھیں گے ہی دیکھنا چاہیے انشاءاللہ یہیں پہ بات کو تمام کرتے ہیں دعا کرتے ہیں پروردگار ہم سک کو اہل بیعت کی سیرت پہ چلنے کی توفیق انایت فرما ہم لوگوں کو قوت و طاقت عطا فرما تاکہ ہم لوگ یہ عمال انجام دے سکیں پروردگار ہماری عبادتوں کو قبول فرما ہمارے عمل کو قبول فرما ہم سب کو حصال حج و زیارت کی سعادت نصیب فرما جو مومنین اس دنیا سے گزر گئے ان کی مغفرت فرما جوار این معصومین میں جگہ انایت فرما جو بیمار انہیں شفاء کامل و آجیل انایت فرما پروردگار ہمارے عمل سے ہمارے امام کو راضی خوشنوت فرما امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب ہم کے ایوان انصار مشمار